بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی روسی خطرے کا فیصلہ کن جواب کے ساتھ سامنا کریں گے وائٹ ہاؤس کی روس کو وارٹنگ سمندری معاہدہ بڑی فتح قرار حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف کاروائیاں روگنے کا اعلان کر دیا لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل اسرائیل کے ساتھ مشترکہ اقدار اور اہم تعلقات ہیں ترکی نے بڑا اعلان کر دیا امریکہ بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات میں اضافے کا خواہش مند پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جائیں اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی سالسی میں سمندری حدود سے متعلق ایک تاریخی معاہدہ تیپ آ گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے لیے آفشور گیس کے حصول کے امکانات کا دروازہ کھل گیا امریکہ کے صدر جو بھائیڈن نے اس تاریخی معاہدے کو سراہا ہے معاہدے پر بیروت میں لبنان کے صدر میشل اون اور یشلم میں اسرائیل کے وزیر آزم یائی لیپیڈ نے الہدہ الہدہ دستخط کیے تھے اور اس کی فائل ساسوں کے حوالے کیے جانے کے بعد یہ نافذل عمل ہوا جو بھائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ فریقین نے معاہدے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے حتمی اقدامات کیے اور حتمی کاغذی کاروائی امریکہ کی مجودگی میں اقوام متحدہ میں جمع کروائی معاہدے پر دستخط ہونے سے قبل کئی ماہ تک اسرائیل پر حملے کی دھمکی دینے کے بعد اسرائیل مخالف لبنانی گروپ حزباللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ سرحد پر غیر ملکی گیس کے زخائر تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف اپنی غیر معمولی نقل و حرکت ختم کر دیں گے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی وزیر آزم یائی لیپیڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے کا لبنان کا ارادہ در حقیقت یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہر روز نہیں ہوتا کوئی دشمن ریاست پوری عالمی برادری کے سامنے تحریری معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ شادرہ سے شروع ہو کر فیروزوالہ پہنچے گا فیروزوالہ کے بعد مرید کے میں استقبال کیا جائے گا لانگ مارچ کے شرکہ کا سادھو کی میں بھی استقبال کیا جائے گا دوسرے روز لانگ مارچ کی منزل کاموکی ہے عمران خان شادرہ فیروزوالہ مرید سادھو کی اور کاموکی میں عوام سے خطاب کریں گے عمران خان کے مرکزی کنٹینر میں پی ٹی آئی رہنمائی شاہ محمد قریشی حصد عمر عمر عیوب و چودری شہباز گل بھی ہمرا ہوں گے مارچ کاموکی سے گجرانوالہ پہنچے گا اور دسکا سے ہوتا ہوا سیالکورٹ پہنچے گا لانگ مارچ سمڑیال وزیر آباد سے ہوتا ہوا گجران پہنچے گا لالا موسیٰ کھاریاں سے جہلم جائے گا گجر خان سے راولپنڈی اور چار نومبر جمعے کے روز راولپنڈی سے سلام آباد میں داخل ہوگا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین مغرب ممالکی جانب سے روس کو درپیش خطرات کے پیش نظر روس کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر دیا چین نے اضامت کیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو میں روس کو کونے میں دھکیلنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور فوجی اتحاد میں تیزی کے ساتھ سا یکرین کی بھرپور حمایت بھی کی جا رہی ہے گیر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہممنصف سرگئی لحروف سے ٹیلی فونی گفتگو کی اس موقع پر خیال کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مغرب کی جانب سے روس کو مشترکہ خطرات کے باعث روس کی حمایت کرنے کا عادہ کرتے ہیں چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر دونوں ممالک کے حکام نے اپنی جغرافی سیاسی کوششوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دین کاظم کا عادہ کیا ہے چینی وزارت خارجہ کی طرف سے پوسٹ کردہ ریڈ آؤٹ کے مطابق بیجنگ روس کی مضبوطی سے حمایت کرے گا اور روس اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی مشکلات پر قابو پانے اور خلفشاری کو ختم کرنے کے لیے روسی عوام کو متحد کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش میں مدد کرے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کو بنیادی دھانچے کے لیے کسی بھی روسی خطرے کا فیصلہ کن رد عمل کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا بیان میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سٹلائن کو نشانہ بنانے کے امکان کا خطرہ اشتیار انگیزی ہے وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا آئندہ جی ٹونٹی سربراہی اجلاس میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ پیوٹن ہماری جوہری صلاحیت کو جانتے ہیں ہمارے پاس بڑے بیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے علاہہ کئی آپشنز موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی دفاع کے لیے درکار فوجی ساد و سمان کے ساتھ یوکرینیوں کی حماد جاری رکھے گا دیری انسا پینٹاگون نے اپنی نئی جوہری حکمت عملی میں خبردار کیا تھا کہ امریکہ جوہری ہتھیاروں کو کسی بھی اسٹیرجک حملے کو روکنے کے لیے سمجھتا ہے امریکی محمد دفاع کے ایک سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ اس نئی طریقہ کار کا مقصد دشمن کے لیے پیسلہ سازی کو پچیدہ بنانا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ نے اسرائیل کے خلاف مسلح کاروائیاں روکنے کا اعلان کر دیا انہوں نے ٹی وی پر نشر ہونے والی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود سے متعلق معاہدہ لبنان کی بہت بڑی فتح ہے حسن نصرولہ کا کہنا تھا کہ قیمہ سے جاری غیر معمولی خصوصی کاروائیاں ختم کی جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے کسی اقدام سے گریز کیا ہے جس سے اسرائیل کے ساتھ اس بلا واسطہ معاہدے کے ذریعے تعلقات معمول پر آنے کا امکان ہو پبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل لے دی گئی لانگ مارچ کی نگرانی کے لیے وزیراعظم نے وفا کی کابینہ کی نو رکنی کمیٹی تشکیل لے دی سیاسی کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کریں گے پیپس بارٹی کی طرف سے کمیٹی میں کمر زمان کائرہ اور ایم پی ایم کی طرف سے خالد مقبول سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں این پی کی طرف سے میاں ابتخار اور جے یو آئی فے کے اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کمیٹی لانگ مارچ سے متعلق امن و امان قائم کرنے کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی نے اسرائیل کا حوالہ سے اہم بیان جاری کر دیا ترکی کے وزیر دفاع نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی اور روس ہیتے کے اہم کھلاری ہیں اور اہم تعلقات کا اشتراک کرتے ہیں ترکی وزیر دفاع نے اسرائیلی ہممنس وینی گینٹرز کے ساتھ ملاقات کی اور باتچیت کے اختتام پر مشترکہ پریس کانفرس سے خطاب گیا ان کا کہنا تھا کہ ہم تاریخی اور سکاپتی سکاپتی ستوں پر اسرائیل کے ساتھ مشترکہ اقدار رکھتے ہیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اور ملخصوص دفاع سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں بڑھتا تعاون علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے اہم پیش رکھ کا باعث بنے گا ترک وزیر دفاع نے تصدیق کی کہ ان کی اسرائیل کے وزیر دفاع کے ساتھ نتیجہ خیز باتچیت ہوئی انہوں نے معلومات اور خیالات کا تبادلہ کیا ہم سلامتی اور استحکام کو بڑھنے اور خطے میں تعاون بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں انہوں نے نشاندہ ہی کی کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان دفاع دفاعی سنت اور فوجی سیکیورٹی تعاون کے میدان میں ماضی کا تجربہ اچھا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں مالک کے درمیان بڑھتے تعاون اور باتچیت سے کچھ مسائل خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے حال میں آسانی ہوگی خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکمہ دفاع کی نئی دستاویزات کے مطابق وشنگٹن چین کے بڑھتے قدم کو روکنے اور بحیرہن کے علاقے میں آزاد اور کھلی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنی اہم دفاعی چراکتداری کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں امریکہ نے جمعیرات کے روز اپنی قومی دفاعی حکمت عملی دوہزار باعث سے متعلق جو نئی پولیسی جاری کی ہے اس کے مطابق جو بارڈن انتظامیہ چینی جاریت کو روکنے اور متنازعہ زمینی سرحدوں جیسے علاقوں میں گریزون سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو تیزی سے آگے بڑھانے کا منصوبہ رکھتی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی